اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف احسن جے آج آپ کے لیے بوٹی تککہ کی ریسپی لے کے آئیں ہوں میں نے تککہ مسالہ بنانا سکھایا ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے یہ ہم بیف کا بنا رہے ہیں آپ اسی سے چکن اور مٹن بھی بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں انگیورنس کی طرف ناظرین ہم تککے بنا رہے ہیں اور تککوں کا بہت سمپل سا پروسس ہے یہ چار ٹیبل سپون پپیتا ہے دو ٹی سپون لیسند رکھے دہی ہاف کپ ہے میں انگیورنس بتانے کے ساتھ آپ کے سامنے مکس بھی کرتی جارہی ہوں تاکہ ہماری جو ویڈیو ہے چھوٹی سی ہو جائے اور یہ مسالہ دککہ مسالہ دیکھیں میں نے اس پر لکھی لیا دککہ مسالہ اسی طرح آپ بھی بنا کر اور آپ اس پر پیپر لگا لیں یا دائریکٹ اگر آپ کے وارٹر پروف ہے تو آپ اس پر لکھ بھی سکتے ہیں مارکر آپ کا تو یہ مسالہ میں نے بنانا سکھایا ہے اس میں سب چیزیں ہیں یہ مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ایک کلو سے سوا کلو کے قریب کا مسالہ ہے اور ہم ہاف کجی کا بنا رہے ہیں یہ ہم ہاف کجی کا بنا رہے ہیں اور یہ مسالہ جو میں نے آپ کو بنانا سکھایا تھا وہ تقریباً ایک کلو سے سوا کلو تک کا ہے اور یہ تقریباً 6 ایسا 3 سپون میں اس میں Holdings اور اس کو organisms کرنے میں نے پہلے بھی بھی بطایا تھا اور میں آپ دوبارہ بطا رہی ہوں کہ یہ پپیتہ میں نے پیس کے فریز کیا وا ہے میں نے ایک اور اپنی ویڈیو میں بتایا وا ہے دوبارہ آپ کو بتا رہے ہوں کہ یہ میں نے پیس کے فریز کیا وا ہے اور آپ لوگ چھلکے سمیت پیس لیں اگر آپ کی مشین ایسی ہے جو پانی کے بغیر ایسی چیزیں پی سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن نہیں ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے پیس لیں اور اسے فریز کر لیں آپ ایک کیوب ٹری جو برف کی کیوب ٹری ہوتی ہے اس میں چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ آرام سے آپ کو ایک میجرمنٹ اسپون سے آپ ڈال لیں ایک ٹیبل اسپون کے حساب سے اور پھر آپ اس کو فریز کر لیں یہ بہت کام آتا ہے نہیں تو بیسٹ ہے کہ یہ طریقہ لیکن اگر آپ کے پاس آپ کو جلدی ہے تو ایسے کاٹ کے آپ فریز کر لیں پپیتا اور جس وقت آپ استعمال کریں اس وقت پیس لیں اسے تھوڑا سا میلٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی یہ مسالہ میں لگا کر تقریباً دو گھنٹے رکھوں گی تھوڑا سا گوشٹ ٹینڈر ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی کوکنگ کریں گے اچھی طرح مکس کر لیں تھوڑا سا ہمارا پپیتا بھی پگل جائے گا تھوڑی دیر میں اور پھر اس کے بعد یہ یہ لیجے ناظرین یہ ہمارا مکس ہو گیا اور اب ہم اسے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر میں آپ اس کی کوکنگ بکاوں جی ناظرین اب ہم ٹکوں کو پکا رہے ہیں اور ہم میں اسے کوکر میں پکا رہی ہوں اس کی دو ریزن ہے ایک یہ کہ ہم جب کوئلے کا دم دیں گے تو بہت اچھا سا پانچ منٹ بھی مشکل سے اگر رکھیں گے تو بہت اچھا سی اس میں سمیل آ جائے گی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ کوک بھی ہو جائے گا میں نے اس میں 1 فورت کپ تیل ڈال دیا ہے تھوڑا سا تیل کی ضرورت ہوتی ہے ٹکوں میں آپ کو پتا ہے اگر آپ سیخوں پر بنا رہے ہیں تو پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے اور اب میں اس کو تیل گرم ہو گیا تو بھی اس میں کوئل دالیں گے پانی ہم دلکل نہیں دالیں گے اوپر میں پتانے کی وجہ یہ ہے ہم اسے پانی دلکل نہیں دائیں گے اگر آپ چاہیں تو اسے اوپر نائٹ کی رکھ سکتے ہیں لیکن جس بات آپ پکانے لگیں جائے کی باتیں اوپر نائٹ رکھیں گے تو اس کو پھرک میں رکھیں گے لیکن جب آپ اس کو پکانے لگیں تو پلیس اس کو تہلے سے بھاند کال کے رکھے گا یہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے یہ ایک بہت امپورٹن ٹپ ہے کہ جب یہ روم ٹیمپریچر پر ہوتا ہے تو جلدی جلتا ہے بس اب اس کو اس میں نے اسی طرح ڈال دیا اور میں اس کا لڈ لگا دوں بلکل ہلکی آنچ پر ہم اسے رکھیں گے بلکل ہماری اس کی آنچ ہے وہ بلکل سلو ہے تقریباً دس منٹ اس کو میں اس پر رکھوں گے بلکل سلو آنچ پر میں نے اس میں پانی بلکل نہیں ڈالا بلکل اس کو رکھا ہے دہی ہے لساندرک ہے پپیتا ہے اسی کیا جو پانی ہے وہ ہے ہم اس کو دس منٹ کے لیے بلکل سلو فائے ہمیں وسل نہیں چاہیے ہم نے صرف اس کو اس پر پکانا ہے اور اس کے بعد میں کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ لیے جی ناظرین ہم نے دس منٹ بعد دس منٹ ہم نے چھولا آن رکھا پھر چھولا بند کر کے اسے کھنڈا کیا اور کھولا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی پانی ہے اب ہمارا گوشت گل چکا ہے لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں گوشت پر ڈپین کرتا ہے اس لیے میرے دس منٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا گوشت دیس منٹ نکل جائے اگر آپ کو لگے کہ گوشت میں کسر ہے تو آپ اسے مزید رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ گکوکر میں بنا رہے ہیں تو ایک دو ویسل دے سکتے ہیں یہ ڈپین کرتا ہے گوشت گوشت پر ضروری نہیں ہے کہ میرا گوشت جتنی دیر میں گلا ہے گوشت نہیں دیر میں آپ کا بھی گوشت کر دیا اب ہم اسے خوش کر لیں گے اور تیز آنچ پر کریں گے ساتھ نے ہم نے دوسرے چولے پر کوئلا رکھ دیا ہے دہکنے کے لئے تاکہ ہم اس پر دم دے سکیں یہ دیکھیں ناظرین سکھوں کا پانی بلکہ خوشت ہو گیا ہے اور یہ تقریباً جن سے گئیں بلکل جب آئل بہارا جائے گا تو ہمارے چکے تیار دیں گے ساتھ ہم اسے کوئلے کا دم دیں گے اور اس پوائنٹ پر آپ اس کا نمک چک سکتے ہیں مرچیں پرسکت ہوں گی لیکن نمک آپ چک سکتے ہیں کیونکہ ہم نمک تھوڑا کم بھی رکھتے ہیں اس پر چکتے ہیں اگر آپ لوگ تیز کھاتے ہیں تو آپ اس میں ایک تی سپون سے کم پورا ایک تی سپون مت ڈالیے گا اس میں آلریڈی نمک ہے تو آپ وہ بھی سامل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بلکل ہو گئے ہیں تیار اور یہ پرفیکٹ ہے اب ہم اس میں کوئلے کا دم دیں گے دیکھیں ناظرین میں نے اس میں المونیوم کی چھوٹی چی کٹوری رکھ لی ہے اگر آپ کے پاس کٹوری نہ ہو تو آپ ڈبلوڈی کا ٹکڑا پیاس کا چھلکا پیاس کا جو ایک پرت ہے وہ رکھ دیں یا آپ اس میں المونیوم فوائل آج کل بہت آسانی ساوی لے اس کا ایک چھوٹا ٹکڑا رکھیں اور اس میں آپ دہکتاوہ کوئلہ رکھیں اور اوپر سے تھوڑا سا یہ دیکھیں زبردست قسم کا دھوڑا شروع ہو چکا ہے اس میں اور آپ ہم اس میں اس کو لیٹھے جا رہیں گے بہت چولہ بند ہے اور یہ ہمارا ٹکے پانچ دس میڈ بات آپ کھول سکتے ہیں پانچ میڈ بات کھول سکتے ہیں اور یہ زبردست قسم کا ٹکے آپ کے پین میں تیار ہو جائیں گے اگر آپ کی پتیلی ہے تو اسے اچھی طرح ٹائٹلی بند کر دیں پیک کر دیں تاکہ اس میں سے دھوڑا نہ نکلے اور وہ بھی پانچ منٹ راڑا آپ کھول سکتے ہیں تو اب ہمیں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں لی جائے ناظرین مزیدار بوٹی تک کا تیار ہے ہم نے یہ پین میں تیار کیا آپ سیخوں پر بھی تیار کر سکتے ہیں اسی طریقے سے بہت سمپل طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے مسالہ آپ ایک دفعہ تیار کر لیں اس کے بعد آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی ای ہوپ کہ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیے شیئر کیجئے اپنے فیملی اینڈ فرنڈز میں اگر آپ نے میرا چینل اب تک سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں میرے چینل پہ بہت ایزی ریسیپیز ہوتی ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی